بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی طور پر روانگی سے قبل جو تنازیات ہوئے وہ اب سیٹل ڈاؤن ٹو ہونا شروع ہوئے لیکن فخر زمان کا معاملہ اب بھی خبروں میں گردی ہے کہ کیا فخر زمان کو پاکستان کرکٹ بورڈ ان سے کوئی رابطہ کرے گا بہت زیادہ شور مچ رہا ہے سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ فخر زمان کے خلاف سازش ہوئی ہے جو ان کی ایجنٹ ہیں سایا کورپریشن جن کے پاس پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد رزوان سمیت سات آگ پلیز ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ جو انہوں نے چونکہ سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ وہ ہینڈل کرتے ہیں تو انہوں نے فخر زمان کے حوالے سے ایک ٹوئٹ کر دیا جو باور آدم کی عمایت میں تھا اور پھر اس کے بعد یہ سارا تنازہ کھڑا ہو گیا دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ میں وکتیں گرتی چلی جارہی ہیں کل دو افراد نے استیفہ دیا پرسوں اور ان میں جو پی ایس ایل کے ڈیریکٹر تھے سحیب شیخ اور اس کے علاوہ ویمن بنگ کی جو سربراہ تھی تانیا ملک اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ عثمان والا جو ڈیریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ ہیں ان کو بھی خداحافظ کہا جائے گا اور پھر اس کے بعد باری آئے گی چیف آپری آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر کی جو دو ہزار گیارہ میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں بحیثیت لیگل کنسلٹنٹ آئے اور اب وہ چیف آپریٹنگ آفیسر کے عوضے پر فائد ہیں بعض لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں پی سی بی کے چیمن بھی بن جائے لیکن اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ پاکستان کرکٹ ہے بہت سارے معاملات پاکستانی سپنرز کے حوالے سے بات کریں گے اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈی انہوں نے انیس سو سی میں اپنا انٹرنیشنل ڈیبیو کیا اور انیس سو س سو تیرانوے تک تیرہ برس ان اور آڈ بھی ہوئے وہ پاکستان کی جانب سے کھیلے چونتیس ٹیسٹ میچز انہوں نے کھیلے اس کے علاوہ توسیف احمد نے ستر ونڈے انٹرنیشنل میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی اور تیرانوے وکٹین کی ٹیسٹ میچز میں تھی جبکہ پچاس سے زیاد وکٹین کی ونڈے انٹرنیشنل میچز میں تھی توسیف احمد اقبال قاسم اور عبدالقادر مرہوم کا جو اسپین ٹرائی کا تھا بڑا مشہور تھا اب نیا اسپین ٹرائی کا آیا راول پینڈی ٹیسٹ میں جس میں زائد محمود اس کے علاوہ ساجد خان اور نومان علی شامل تھے ہم توسیر احمد سے بہت ساری باتیں اسپین کے حوالے سے بھی کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کیونکہ یہ آسٹیلیا کا دورہ بھی کر چکے ہیں ان سے پوچھیں گے وہاں کی کنڈیشنز پاکستان کے لیے کتنی مشکل ہوں گی کیونکہ وسیم اکرم نے ایک بیان دیا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم اگر ایک ونڈے بھی جیت جائے تو بڑی بات ہوگی اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم توسیر احمد سے گفتو کے سلسلے کا آغاز کریں کرکٹ کے حوالے سے آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں جی پیکج آپ نے ملاحظہ کیا اور گفتو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر سابق سیلیکٹر توسیر احمد سے کچھ عرصے کے لیے چیف سلیکٹر بھی ان کا نام آیا تھا لیکن پھر اس کے بات پتہ نہیں کرکٹ کے حالات کیا بدل گئے توسیر بھائی ایک دن کے لیے چیف سلیکٹر ہے آپ کو بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے کیسے دیکھتے ہیں آسٹیلیا کے دورے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تو پہلے بھی آسٹیلیا کا کئی دفعہ دورہ کر چکے ہیں ان کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں مشکل ہوگا پاکستان کے مشکل ٹور تو ہمیشہ رہا ہے ہماری بڑی سے بڑی ٹیم جو ہے وہ جا کے وہاں پہ جو سٹرگل کرتی ہے اور بڑی ٹیمیں جو اسیان ٹیمیں تو ویسے سٹرگل کرتی ہیں ابھی بھی آپ حال دیکھ لیں کہ کہیں بھی جا رہی ہیں ٹیمیں وہاں اونچی جہاں گیند آتی ہیں انڈیا نے لیکن دو سیلی دیتی ہے آپ نے آپ پہ بلکو ٹھیکا لیکن ورک کیا نا کام کیا اس کے اوپر اور کوشش کی نہیں کیونکہ کام سے مراد میری یہ ہے کہ آپ اپنے ڈومیسٹک میں کچھ پچیز ایسی بناتے ہیں میں نے دیکھا ہے کافی کہ ہر طرح کی ہوتی ہے ہر طرح کی ہوتی ہے اور اس سے پریکٹس کی جاتی ہے ہمارے ٹائم میں تو یہ بھی سہولیات نہیں تھی ہمیں تو ویسے ہمارے گریٹ پلئیرز جو ہیں وہ خود ہی پریکٹس کرتے تھے ویسٹ انڈیز جا رہے ہیں تو وہ بال گیلی کر کے سلاپ پہ نہیں ماتے تھے وہ بھی سلاپ بھی اس ٹائم میں نہیں تھے وہ تو کذافی زیزن کا باہر کا جو فرچ تھا اچھی طرح یاد ہے کہ اس پر جاوید بھائی وغیرہ اور تھوڑے کم ڈسٹنس سے جو ہے نا گیلے کر کے بھی اور ہم نے خود پریکٹس بہت کرا ہی ہے وہاں پہ کیونکہ آسٹلیا میں کھیلے ضرور ہیں مگر جب باہر بیٹے ہوتے تھے تو پلئیروں کو باہر گین چھوڑنا اور یہ وہ تو اس طرح سے پریکٹس ابھی اتنے بہانیں شروع ہو گیا ہیں کہ آدمی کیا کہ ہنڈی جول آپ بھی کریں نا اب وہ ایک سلاپ لیتے ہیں اس پر ایک جیسا بول آتا ہے اسی پر کھیلتے رہتے ہیں اسی پر اسے ڈیفرنٹ اور وہاں جا کے گین بانس آتا ہے تو یہ وہ دیکھتے ہوئے جو ہے مشکل ٹور ضرور ہے اس ٹیم کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں اس ٹیم میں نوجوان کھلاری پانچ تو نئے ہیں اگر پندرہ اکنی سکوٹ کی بات کریں پانچ پہلی مرتبہ میں کھیلیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹیم کو نا تجربہ کار بھی ہے کچھ تجربہ کار بھی ہے شاہین شاہ فریدی واپسا ہے نسیم شاہ بابر آزم پھر حارس رعوف ونڈے میں ہوں گے پھر حسنین ونڈے میں تو آپ اس کو دیکھتے ہیں اس ٹیم کو کیا تبکو رکھتے ہیں دیکھیں ایک بار اس سے پہلے ابھی جو ٹور کیا تھا اس میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا آپ کو پتا ہے ٹور اور نیوزی لینڈ میں ونڈے تھے آئی ٹھنگ اور آسٹریلیا میں ٹی ٹوئنٹی نیوزی لینڈ میں ٹی ٹوئنٹی تھے اور اس وقت ہم پارٹ تھے اس کا اور اس وقت ہمارا جو ہے وہاں باگئے تھے ضرور مگر داہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کیا اس کے بعد ہو رہا ہے لیکن وہ ٹیم میں کچھ نئے لڑکے جو گئے تھے لیکن مشکلات تو نئے لڑکوں کے لیے ہوتی ہے اب آمیر جمال نے وہاں کر کے دکھایا تو پتا چلا کہ کوئی پلئر ہے اب ان کے لیے اپرچونٹی ہے کہ آپ جا رہے ہیں آپ کر کے دکھائیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سپورٹس جرنلسٹ عبدالماجد بھٹی نے ایک طویل عرصے سے عبدالماجد بھٹی کرکٹ کو کور کر رہے ہیں دنیا بھر میں کور کر چکے ہیں اور ان کا وسیع تجربہ ہے ان سے بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ کے امور کے حوالے سے اور ابھی ان کی کل ملاقات بھی ہوئی ہے آمیر میر صاحب سے پہلے تو یہی سے میں شروع کرتا ہوں عبدالماجد بھٹی صاحب اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آمیر بھٹی صاحب اچھا آپ یہی سے شروع کرتے ہیں کیا پاکستان کرکٹ بورڈ میں میڈیا میں تبدیلی عرونما ہونے والی ہیں کیونکہ آمیر میر صاحب جو ہیں حامد میر کے بھائی وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن کے میڈیا ایڈوائزر بن گئے آپ بتائیں ماجید بھٹی صاحب آپ کے بڑی خبریں ہوتی ہیں مجھے لگ ایسی رہا ہے کہ پی سی جی میں اس وقت تبدیلیوں کی ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ دو ڈیریکٹرز کل ملاجمت پہ پارغ ہو گئے پانیا ملک صاحبہ جو ویمیزن کی کیسی سوہیب شیخ انہوں نے استفادے دیا پھر سوہیب شیخ ایک اور ازیز پیل کر بارہ تیرہ مہینے میں وہ بھی گھر چلے گئے تو مجھے لگ رہا ہے کہ صاحب آمیر نیز صاحب جہرے ان کا بھی میڈیا کا بچی پجربہ ہے اور محسن مسیح صاحب اپنے ہم خیال لوگوں کو لاکر ٹی سی جی میں مضبوب مینجمنٹ ٹیم لانا چاہتے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اسی طرف معاملہ جا رہا ہے اسی طرف جا رہا ہے پھر آپ کیا سمجھتے ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ ڈیریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ اسمان والا ان کی وکٹ بھی انقریب گرنے والی کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑی صاحب اشتہار دیا تھا ڈیریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر صاحب کو اگر نکالا نہیں جائے گا تو انہیں کئی اور منتقل کر دیا جائے آپ کے پاس کیا اطلاعات آپ کے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ آکھر جاوے جو اچھوں سے نیشنل کرکٹر ہیں اور پلیشنل کرکٹی کے کامیونیر ہیں وہ نیشنل کرکٹر بن جائیں گے اور ندیم خان جو ان کی جگہ اچھوں سے نیشنل کرکٹر ہیں وہ اسمان والا کی جگہ لینے جا رہے ہیں اچھے دیریکٹر انٹرنیشن کرکٹر جی کچھ دن پہلے موسیل نسید صاحب نے ملاقات کی تھی بازید خان سے ان کو آفر کی تھی لیکن انہوں نے مادرک کر لی انہوں نے کہا کہ میں اس وقت دوسرے کاموں میں مصروح ہوں کومنٹری میری تنظیر ہے لہٰذا میں یہاں آنا نہیں چاہتا اور اسمان والا کے بارے میں جو میری تقریباً بارہ ترہ دن پہلے اطلاع تھی کل اس نے تھوڑی سی تقریب شیخ کے جانے کے بعد یلی کہ اسمان والا پاکستان سپر لیگ میں جا رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو بھی بندہ آتا ہے نا وہ باہتر شخصیت ہوتا ہے اور اس کا کوئی پولیٹیکل لنک ہوتا ہے لہٰذا ایک بار اندر آنے کے بعد اس کو بھار نکالنا بہت مشکر موسیل جو مجھے لیشن میں میں آرہا ہے کہ اسمان والا وہ پی ایس ایل میں جا رہے ہیں جو ڈائرک سے پہلے بھی وہ پی ایس ایل میں تھے اور سلمان نصیل صاحب کا مستقبل کیا ہے سلمان نصیل صاحب یا رہے ہیں کافی عرصے سے تین چار مختلف چینلنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن میں نے کل آپ ہی کا یوٹیپ پرگرام دیکھا اور بھی کچھ دوست کہہ رہے ہیں لیکن یقین جرے میرے بارے ہیں میرے پاس اس کے بارے میں یہ مستقبل کا اصلاح نہیں ہے لیکن وہ بہرحال ان کی قصد ہے وہ قصد ہوئی ہے توفان میں تو بلکل آپ نے توفان میں ہے دوہزار گیارہ میں یہ آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں دوہزار گیارہ میں پی سی بی میں ایس ای لیگل کنسلٹنٹ آئے تھے سلمان نصیل صاحب پھر اس کے بعد ترقی کی منازل تیہ کرتے کرتے چیف آپریٹنگ آفیسر بن گئے بعض لوگ تو کہہ رہے تھے بڑی صاحب کہ یہ چیمن نہ بن جائے آئندہ آنے والے جنوں میں آپ سمجھتے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کا ایسا ہی نظام ہے کہ جو آتا ہے جاتا نہیں ہے ترقی کرتا کرتا ہے ٹاپ پہ پہنچ جاتا ہے سلمان نصیل کو بھی اگر آپ دیکھیں تو تو فیملی کے لوگ ہیں وہ دیرکرشی میں کافی بڑے ہوتوں پر ہیں یوں نیور نو پاکستان کرکٹ میں تو ہرچی پاسٹبل ہے اگر ان کا سکارہ ارود پر ہوا تو کوئی بھائی نہیں کہ اس کل وہ بھی ٹی سی جی کیا بھائی شیئی 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 آخری سوال آپ سے پوچھوں گا آپ فخر زمان کے حوالے سے خبریں آرہی ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ پر بہت پریشر پڑا ہے سوشل میڈیا اور کئی سابق ٹیسٹ کرکٹرز نے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے سایا کورپریشن کے حوالے سے آپ بھی خبریں دیتے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی مونوپولی قائم کی ہوئی تھی تو آپ سمجھتے ہیں فخر زمان کے ساتھ ریکنسیلیشن ہو جائے گی پی سی بی کی میرا آپ کا یہ توفی بھائی کا بچہ اگر غلطی کرے گا تو ہم ان کو اس کو گھر سے بھی نکالیں گے ہم ان کو دان تپس کے مار کیسے سمجھانے کی کوشش کریں گے ابھی تک کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فخر زمان کا ساتھ رہا ہے وہ کانٹروورسی میں انگیر ہوئی ہے اگر انہوں نے کسی میڈنگ میں سج بولنے کی کوشش کی اور بعد میں میرے پانس اطلاعات ہیں کہ ان کا سوشل میڈیا کاؤنٹ ان کا فیمیلی کا اور میمبر آپریٹ کرتا تھا اس میں وہ بابا رازم والی سویٹ کی لیکن کہ ان سے غلطی ہو گئی اس کے آپ فائن کریں اس کے محلط کی پابندی لگائیں لیکن اس کے محلط میں پاکستان کرتے ہیں جیسے مشکل میں پاکستان ہوئی ہے میرا نہیں شایل کہ ہم محلط زمان جیسے پلیئرز کو باہر بٹھانے کے محتمل ہو سکتے ہیں جیسے خلاف جو ایکشن میں نےنا ہے میں نے اور اس کے سنجاب جاتے پاکستان ٹی کے لیا ہے اور پھر اگر آپ نے ایکشن میں نےنا ہے کہ پھر اکراؤس دا بورڈ لیں ماجی میں اور بہت ساری لوگیں وہ کہتے تھے سوچتا بھی منائے آپ کو یاد ہوگا ٹویٹ ایسے آتے تھے کوئی ایکشن نہیں ہے وہ تو پورا ٹرینڈ کلا ہے بابر آزم کے لیے تو کیا ہوا وہ ایکشن کر کے خود ہی بابر آزم کا ساتھ توڑ گئے صحیح ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ عبدالماجد بٹی آپ نے وقت دیا جی جسرا توسیب بھئی ماجد بٹی کہہ رہے تھے فخر زمان کا جو کیس ہے آپ ایز ای فارمر ٹیس کرکیٹر فرمہ سیلیکٹر کیا سمجھتے ہیں اتنا سخت ایکشن کے سینٹر کونٹیک سے بھی باہر ہو گیا ٹیم سے بھی ڈراپ ہو گیا وہ تو ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا ہم اپنے پلیئرز کو بنانے میں وقت لگتا ہے اور ایک دن میں ساری چیزیں خطا جیرمنٹ صاحب نے خود کہا تھا کہ جو بھی بات ہے کھل کے بات کر اس نے کھل کے بات کر دی اس نے بتا دیا کہ آپ لوگوں کے کیا پرابرم تھے کیا آپ کی منیجمنٹ نے کیا کیا وہ ان کو نہیں بلایا کسی کو خیر وہ اس نے صاف صاف بتا دیا اس نے ساری چیزیں تو اور ویسے بھی کانٹروورسی میں کبھی وہ پڑھا بھی نہیں تو آپ کی اس وقت کی کرکٹ ٹیم یہ کہتی ہے جو لوگ مشورہ دے رہے ہیں یہ کہتی ہے کہ آپ کو ان لوگ کی ضرورت ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے جو غلط چیزیں کر رہے ہیں ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں ایک ایسا رول بنا دیں کہ کوئی چہیتہ نہ رہے کہ اگر یہ کہے گا تو نہیں کہچ کہیں گے اور جو دوترا کہہ دے گا تو اس کو ہم پکڑ لیں گے ظاہر ہے بابر کے لیے اور لوگوں نے بھی محمد وحسیم نے کہا لیکن دیکھیں آگے بڑے سخت ٹور ہیں آپ ان کو اگنور یہ بچے گئے ہیں ابھی ٹور پر لیکن اللہ کرے یہ سکسیس فل رہے ہیں بٹ ان کو چانس دیں آپ ضرور لیکن یہ ان کو اگنور نہ کریں اس پر ہم بات کریں گے ایک پروگرام میں ایک بریک لے رہے ہیں پاکستان کے ثابت کلیکٹر سابق ٹیسٹ آف سپنر توصیف احمد ہمارے ساتھ موجود ہے بریک کے بعد دوبارہ جلدی آپ کو جوائن کریں گے بریک کے بعد ایک مردمہ پھر پاکستان کے ثابت ٹیسٹ آف سپنر سابق سیلیکٹر توصیف احمد کے ساتھ شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک پر جانے سے قبل ہم نے بات کی سینئر سپورٹس جرنلسٹ عبدالماجد بھٹی سے اور ان سے پاکستان کرکٹ بورگ میں ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے بات کی اب توصیف احمد سے بات کرتے ہیں کہ جو سیریز پاکستان اور اسٹیلیا کی شروع ہو رید و پہلا ونڈے پاکستان اور اسٹیلیا کا چار نومبر کو ملبرن کرکٹ گراؤنڈ میں ڈے اینڈ نائٹ کھیلا جائے گا اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں توصیف احمد پندرہ رکنی ٹیم پاکستان کی اگر آپ اس پر نظر ڈالیں پانچ کھلاڑی ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ اسٹیلیا میں کھیلیں گے عرفات مناس ہو گئے فیصل اکرم جو چائنہ من کرتے ہیں اس کے علاوہ کامران غلام ہو گئے عرفان خان نیازی ہو گئے اور وکٹ کیپر حسیب اللہ یہ پانچ جو ہے پہلی دفعہ سیلیکٹ ہوئے اب آپ مجھے بتائیں آپ کی نظر میں کامبینیشن کیا ہونا چاہیے اوپن عبداللہ شفیق اور سائم ایوب سے کرانے چاہیے یا بابر آزم سے میرا خالق تو اوپر بابر کو نیچے ہی آپ لے کے آگر کھلائیں دیکھیں میڈل آرڈر میں ہمیں پرابلم ہو رہی ہے اور بلکل ہمارے ایک آت پلیئر نے پروفارمنس کر کے میڈل آرڈر کو تھوڑا سہارا دیا درور ہے بکٹ اس جگہ پہ جا کے آپ کو مشکلات تو ہونی ہے تو جتنا سینئر آپ اس کو ڈالیں گے عرفات مناس مجھے پتا ہے بنگلہ دیش ہمارے ساتھ انڈر نائنٹین میں لیفٹ آم اسپنر یہ لوگ ہمارے ساتھ تھے اور کئی پلیئر اس میں ساتھ تھے ہمارے میں ان کے ساتھ بنگلہ دیش کیا تھا بٹ اگڈم آپ ان کو اس میں نہیں جاگ سکتے مجھے ایسا لگتا ہے کہ باقی تیموں میں ہم نے ان کو دیکھا ہے ایٹ مینز کہ یہ ان کو دنباوے ٹور پہ ٹرائے کریں گے ہو سکتا ہے مناس کو شاید یہ یوز کرنے کی کوشش کریں ادھر لیکن ایڈونٹ تنگ سو اس ونڈے میں پہلے ونڈے وغیرہ میں تو مجھے لگ رہا ہے کوئی تجربہ نہیں کرے کوئی تجربہ ایڈا نکرنے والے لیکن توسیب بھائی بیٹنگ آپ کی بہت صرف بابر آزم رزوان دو تجربہ کار ہیں چلیں عبداللہ شفیق آؤٹ آ فارم ہیں سٹرگل کر رہے ہیں سائم ایوب ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کہاں بیٹنگ ہے عرفان نیازی کو آپ کھلائیں گے میڈل آرڈر میں حسیب اللہ ایزا بیٹسمنٹ کیلے گا ہے ورکیٹ کیپر میرے خواہل تو حسیب اللہ کی تو ابھی جگہ نہیں بنی ہے کئی سے بھی اور یہ باقی جنگوں کے نام لے یہ آپ کے پاس چوائیسز ہیں آپ کسی کو ایسے ڈال کے جو ہے نا پھر اس کو خراب ہو جائے پھر آپ اڈا کے اس کو ادھر ادھر کریں گے محمد نوسیٰ کی مثال سامنے زیادہ ہے ٹیسٹ کھلا دیا گیا ایک آت کو عرفات مناس کا آلڈر رہے چلو بیچ بہت ہی مشکل ہو جائے گا بیٹنگ آپ کی کمزور درور ہے بہت میں ایک چیز ایک پال کہتا ہوں مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے وندے کی تو میں بات نہیں کہتا ٹی ٹوئنٹی میں ہم ہرا سکتے ہیں ٹی ٹوئنٹی میں ہم ہرا سکتے ہیں یہ آپ کی بات بٹکل کیونکہ ان کے لڑکے بھی نہیں ہیں ٹی ٹوئنٹی میں انڈیا سے جو سیریز ٹی ٹوئنٹی میں ہرا سکتے ہیں مرنب کہنے کا یہ کہ کچھ بھی ہو آپ آسٹیلیاں اگر یہ بھی ٹوئنٹی بھی جیتتے ہیں بڑی بھی آپ کی کامیابی ہے اور یہ لڑکوں کو اب اتنی اپرچونٹی ملیا حالانکہ گئے تھے پیچھے نیزو لینڈ بھی سب گئے تھے لیکن یہ ہمیں ہمیں کیا سب کو پتائے کہ فیل ہوں گے بڑت اس سے پہلے آپ انہیں چانس ہی دیتے تھے تو آپ ان کو چیک کر کے دیکھ لیں آپ میں ڈومیسٹک میں تو جو ہے غلام کو چیک کر کامیابی اتنا بڑے پلیئر کی جگہ لی چاہے کیسا بھی ہو پریشر تو ڈیفنیٹلی ہوتا ہے اس نے ایک پے کیا سارا کچھ کہ بھئی میں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا وہ دس گیارہ سال سے ڈومیسٹک کھیل لیا تھا آپ کو کھینگی ہیں اس میں سابدہ دفرحان ہے ملنہ آپ ایک دفر چیک کر لیں ان کو آپ ایسی جگہوں پہ لے جا کے ماریں گے ان کا کریئر خطہ خلال ہے آپ زمبابی میں پھر بھی چیک کر رہا حالانکہ وہ بھی مشکل ہوگا میں بطا رہا ہوں آپ نے ہوم گراؤن پہ وہ اچھے ہیں بٹ ایزی سیریز جو ہے اس کے بعد والی ہے تو اس لحاظ سے آپ کو یہ ہی ہے یہ ایک اچھی چیز کی ہے کہ اتنے سارے لڑکے آپ نے لے کے ساتھ بیک اپ بنانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں دس بارہ سال سے جب کہہ رہے تھے کہ بھائی کھلا دو کھلا دو انسیکیور ہر آدمی انسیکیور نظر آ رہا تھا آپ کی سیلیکشن کمیٹی کہتی تھی کھلا دو بلکل ہماری سیلیکشن ہے انجامام چیف سیلیکٹر ہے بلکل کہا کہ یار اب وہ باتیں چھیڑوں گا تو یہاں والے بھی اور وہاں والے بھی سب برا مان جانے گپتان اور کوچ جو انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے نہیں وہ بس کہتے دیکھیں اگر فواد آلم کی مثال لے لیں یہ ایک آدھ آر دو کی مثال لے لیں اگر میں اس پر کہتا ہوں کہ بھائی ہم نے ان کے لئے کیا تم لوگ بھائی میں نہیں درتا میں کہتا ہوں کہ مجھ سے کوششن ہو رہا ہے ٹیم کے اوپر تو میں بتا ہوا کیا وجوہ آتے ہیں اس کو کیوں ہم نہیں وہ کر ہم وہ کہتے تھے ہمیں یہ نہیں یہ چاہیے یہ نہیں یہ چاہیے تو ٹھیک ہے ہم اس وقت دے رہے تھے بھائی کہ آپ لوگوں نہیں کلا ہمارا کریئر اٹھا کے دیکھ لیں پورا پاکستان کرکٹ کا کپتان وہ تو ایک کپتان تھے وہ تو اپنی منوانی کا لیکن اس کے بعد بھی جتنے آئے ان کی مرضی کے ہم ٹیمیں دی گئیں ہم ہی نہیں اور لوگوں نے دی لیکن مجھے یہ پتا ہے آپ نے جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہ کپتان اور کوچ کا عمل دخل ہی ختم کر دی نہیں نہیں یہ غلط ہے میں اس کو غلط ہے یہ ایسا نہیں یہ ضرور ہے کہ آسٹلیا ایدھر وہ سلیکشن کمیٹی کرتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے یہ ہے وہ زہر ہے جس طرح ان کی ایکسپیرینس سارا کچھ ہے لیکن یہاں پہ ہمارے تھوڑا سا مارجن ہمیں دینا پڑے یہ نہیں آپ میں اسی نیے کہتا تھا ایک سلیکٹر ٹور پہ جانا چاہیے جا ہے ناسد شفیق جا رہا ہے اس سے پہلے ہم بھی اس میں جاتے رہے ہیں جاتے رہے ہیں کہ گیارہ کی ٹیم جو کھلا رہے ہو وہ اس بے اقل والے لوگوں کی طرح نہ کھلا دیں جو ابھی بات میں آپ کو بتا رہا تھا تو وہاں گیارہ کی ٹیم میں انپوٹ اپنا دے دو صحیح آپ وہ کھلا ہے ان کی برجی ہے آپ بیٹھ کے وہاں بات کر لو اور اسی طرح جو ہے وہ کتان اور کوچ کی رائے ہونی چاہیے توسیف احمد سے ہماری گفتو کا سلسلہ جاری ہے پاکستان کرکٹ میں پسے پردہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹیلیویجن پر نہیں بتا جاتی ہیں لیکن یہ ایک واقعہ ہے اس طرح کے کئی واقعات ہوں گے پاکستان کرکٹ میں ہم ایک بریک لے رہے اور بریک کے بعد توسیف احمد کے ساتھ گفتو کے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھائیں گے بات کریں گے سپنرس کے حوالے سے کہیں جائے گا نہیں ہمارا انتظار کی دے گا بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستان کے سابق ٹیس کرکٹر سابق سیلیکٹر توسیف احمد کے ساتھ شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب تھوڑی سین سے بات کرتے ہیں کہ جو پہلا ونڈے ہے کیا اس میں سپنرس کون کون کھل سکتا ہے توسیب بھئی شاداف خان کو تو انہوں نے کسی ٹیم میں نہیں رکھا زمباب میں اس کے لیے اسام امیر کو بھی نہیں رکھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عرفات منحاس ہیں ایک تو لیفٹ آم سپنر اور اس کے علاوہ چائنہ میں میں فیصل اکرم تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی کھیل سکتا ہے بھائی دیکھیں یہ اس پہ تو چانس لیں گے ہو سکتا ہے کہ چائنہ میں والے پہ فیصل اکرم پہ چانس لیں گے عرفات منحاس کا بھی لیکن ایک دم یہ دونوں پھر آپ کا آفیس پینر جو ہے سلمان آگا وہ کر لیتا ہے تو آئی ٹنگ وہاں پہ ان کے پاس بھی پار ٹائم بولنگ کرتے ہیں آسٹریلین آپ نے دیکھا ہے اپنی جگہ ہے لیکن ٹریویس ہیڈ نہیں کھیلے اس سیریز میں نہیں ہے اچھا تو لیکن وہ پھر بھی ان کے بیٹس میں نے ایک دو وہ بولنگ کر لیتے ہیں آن کے اور جو ہے ابھی اگر اس میں دیں گے آپ سائم آیوب بھی بولنگ تھوڑی سی کھلیتے ہیں تو وہ نوبت تو آنی نہیں چاہیے آپ تین پلس جائیں گے تین فات بولر تین فات بولر میں آپ کیا سمجھتے ہیں نسیم شاہ شاہین آفریدی اور حارس رو یا آمیر جمال میرا خالی ہے وہاں پر سکسیس فل رہے ہیں تو شاید ان کو پر ان میں سے ایک باریس کو اب ان میں سے کس کو بٹھائیں گے دونوں باقی تو ہیں نتیم شاہ بھی اب یہ سیریز تو وہ کھیلے نہیں ہیں اب ان کی چوائس پر کس کو کھلاتے ہیں کون کھیلنا چاہتا ہے اور کون نہیں کھیلنا چاہتا یہ بھی اس ٹوئر پر یہ بھی اقبال بہت ہوتا ہے کامران غلام کھیلے گا میڈل آرڈ میں یا مشکل لگ رہا ہے مجھے ابھی مشکل لگ رہا ہے کامران غلام اور سارا بیٹنگ مجھے لگ رہا ہے ریوالف کرے گی باپر آزم اور رضوان دیکھیں جب آپ جب آپ ایک آمیر جمال کو آلڈانڈر کی آیسی ایس سے ہی ہر ایک فاہد بولر کھلاتے ہیں کیونکہ ماری تو سمجھ سے باہر ہی ہے ان کو امید نہیں تھی کہ وہ دونوں زبردست بولنگ کر جائیں گے اس وقت تیلیفون لائم پر ہمیں جوائن کیا ہے سپورٹس اینکر سپورٹس جنرلسٹ حافظ محمد عمران جو سمہ ٹی وی پر پروگرام کرتے ہیں زور کا جوڑ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم عمران مالکسلام بیگ سام بہت شکریہ آپ کا عمران سب سے پہلے تو ہی بتائیے ماجد بٹی کو ہی میں نے لائن میں لیا کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں کچھ لوگ رخصت ہونے والے یا میوزیکل چیئر گیم ہوگا کہ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا جائے گا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جب آپ کی جسم کا کوئی میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن اگر کوئی ایک افسر کسی ایک عوضے پر تین سال چار سال پانچ سال اور وہ ناکام رہے اس کی وجہ سے کرکٹ کا بیڑا زرگ ہو جائے تباہ ہو جائے تباہی ہو جائے ملک بھر میں کرکٹ کی آپ اس کو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں اتنی ہمت اور جورت نہیں ہے کہ آپ اس کو گھر بھیجیں آپ اس کو کسی اور جگہ پر بھیجیں گے کہ وہ چیز تباہ ہونے والی رہا ہے کہ یہ تم وہاں پر چلے جو آپ سے کیونکہ کیونکہ اسیارہ سلمان نسیر صاحب کی طرف ان کو ڈیریکٹر پی ایسر لگانے کا مطلب ہے کہ پاکستان کا جو سب سے زیادہ آمدن والا پروجیکٹ ہے وہاں چلے جائیں گے اس کو تباہ کرنے کے لیے ان کو وہاں پر بھیجیں گے لیکن وہ ایکسیپ کرنے گے اوپر سے نیچے آنا پڑے گا سی او بڑھے ہیں نہیں نہیں تو نیچے سے اوپر تو وہاں پڑے ہیں دوہزار گیارہ بھی نیچے آئے تھے بالکل دوہزار گیارہ اس مانوالا جڈا implications اس سے ہیو ایک رہے map بیگر ہیں سکر کردگی گزشتہ پانچ بارس میں پوری دیکھ لیا ہے ان کو اتراز رہتا تھا کہ ان کی تنخواہوں کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں بھئی آپ کو معاوضہ ملتا ہے کام کے ایوٹ آپ کو دلیور کرے لئے لیکن ایک کروڑ دور ڈیس لاکھ لے لیں لیکن اس کے بدلے میں آپ پاکستان کی کرکٹ کو کیا دے رہے ہیں آپ ایک فاس بولنگ آر لائنڈر نہیں ہے آپ کے پاس ایک جو ہے وہ آپ اپنی پی ایسل میں چھے ٹیموں میں چھے اپنے وکٹ کیپر نہیں ہیں آپ کے پاس کہ آپ چھے وکٹ کیپر کھلا چکے تو یہ آپ کے پاس فاس بولن نہیں ہے آپ کے پاس شاہین افریدی انفرٹ ہوتے ہیں آپ کو دوسرا فاس بولر نہیں ملتا تو یہ جو لوگ کبھی کائدازم ٹروفی شروع کرتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں انجا نائنٹین چلتا ہوا بند کر دیتے ہیں انجا نائنٹین شروع ہوتا ہے ہم پھر روک دیتے ہیں تو یہ کیا ایسے دنیا میں کاروبار چلتا دنیا کے کاروبار چلتا دنیا کے کاروبار نہیں چلتا کامپیٹنٹ ہے کہ اگدم سے فیصلے کر لیتے ہیں کہ دنیا میں آپ نے کہیں دیکھا ہے جیسے انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ ہوتی ہے آسٹیلیا میں شیفیل چھیڈ ہوتی ہے بھارت میں رنجی ٹروفی ڈلیپ ٹروفی ہوتی ہے کہیں اگدم سے ایک دن کے بعد فوراً ایک دن پہلے کل سے شروع ہو رہی ہے اور اعلان کر دیں گے نہیں ملتبی کر دی میک صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب سے بڑی کسی بھی فرد کی انتظامی ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہے نا اہلی کا نا اہلی کا اس کا مو بولتا ثبوت ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ پیگٹ ہے یہ فوٹبال نہیں ہے یہ ہاکی نہیں ہے اس میں سرفیس کا گراؤنڈ کا اس میں موسم کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے ہاکی اور فوٹبال میں وہ نہیں ہوتا یہاں پر آپ سرفیس کو گراؤنڈ کو کلائمیٹ کو کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے آپ کیسے اپنے آپ کو پرپیئر کریں گے مطلب آپ نے اپتاباد میں میچ کھیلنا ہے یا آپ نے ہیدر آباد میں میچ کھیلنا ہے دونوں کا مختلف محول ہے مختلف پیش ہے جب کلائری کو پتنی ہوگا کہ میں نے ہیدر آباد میں کھیلنا ہے یا میں نے فیصل آباد میں کھیلنا ہے یا میں نے اپتاباد میں کھیلنا ہے یا میں نے کوئٹا میں کھیلنا ہے تو کیسے اپنی آپ اپنی پرپریشن کرے گا تو پھر ان کا کتا کلامی پھر ان کا اتصاب بھی ہونا چاہیے بیک شاہب ان کا اتصاب بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا اب اگر اب ہو رہا ہے تو یہ اس سے بھی اچھی بات ہے لیکن ان کا اعتصاب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا آپ کمرہ بدلیں ان کو آپ خدا حافظ کہیں ان سے کہے جناب آپ کا بہت بشک نے ندیم خان کو خدا حافظ تو کہہ دیا تھا فردہ کا عشب لے آئے تھے نہیں لانا چاہیے دیکھیں بات گیا کہ یہ کیوں بار بار کم بیک ہوتا ہے اچھا ایک سوال میں آپ سے پسنا چاہوں گا وقت کم ہے مجھے ہی بتائیں کہ آپ تو لاہور میں موجود ہیں کیا آمیر میر صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ کا میڈیا سمالنے جا رہے ہیں دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کیونکہ ان کی قربت ہے جیمین کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہدیر بھی رہے ہیں ایک سے ایک کے بعد ایک تین چار لوگ ایسی ہیں کرکٹ بورڈ میں دیکھیں بات گیا ہے کہ جہازت تعلق اس چیز کا ہے اگر ان کی کرکٹ کی جو ہے نا میڈیا کی وہ سمی صاحب نے کچھ پالیسی ان کی اچھی ہوں یا بری ہوں لیکن یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ وہ کرکٹ کور کرتے کرتے انہوں نے اس سطح سے پاکستان پاکستان سے آئی سی سی میں گئے آئی سی سی میں گئے ہم ان کی میڈیا پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جتنے بھی لوگ ہیں اگر آپ پروفیشن کے اقبار سے پیشہ بارانہ مہارت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو وہ ان میں بہتر ہیں اور اگر آپ نے اگر آپ جو پاکستان کرکٹ بورڈ پالیسی بناے گا وہ اس کو کریں گے لیکن آپ دیکھنا ہی ہے کہ کیا آمیر میر صرف اس وجہ سے آ جائیں گے کہ وہ محسن نقوی صاحب کے قریبی ہیں لیکن اس وقت میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پیشہ بارانہ مہارت کے حساب سے جس کو پیشہ بارانہ مہارت کے حساب سے جس کو پیشہ بارانہ مہارت کے حساب سے جس کو لوگوں کا پتہ ہو اس کی اپنی حالت سے اور ایک وہ رسول اللہ صاحب ہے وہ پاکستان شیرل بورڈ وہ ایک پرس پیش بار بار بہجی جاتے ہیں وہ ایک پندہ پیشتہ ہیں وہ ایک پندہ پیشتہ ہیں وہ ایک پندہ پیشتہ ہیں وہ میں بھی اپنی حالتی لگا دیا سبہ ایک دیکھاتے ہیں تصویر بھیج دیتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے جو صبح وزیٹ کیا ہے چیرمن صاحب نے دوپیر کو پھر وہ بھیج دیتے کے وزیٹ کیا ہے بیشتہ ہیں ایک دن میں نے ان کو فون کیا ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ چیرمن صاحب چلے گئے ہیں ستر لنکا کولمبو میٹنگ پر جانا تھا انہوں نے کہا جی وہ پونچ گئے ہیں کولمبو پہنچ گئے ہیں اب میرے بات دنے چیرمن اگریجن روانہ ہوئے ہیں نہیں وہ بیٹھا رہے ہیں وہ ڈی ڈی پی آر ہے نا وہ پنجاب گورنمنٹ میں ہے نا پابلک لیشن کے باتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ تفصیلی آپ سے بات کریں گے ہم پرگرام کے آخری بریک کی طرف بڑھیں توصیف احمد ہمارے ساتھ موجود ہے بریک کے بعد توصیف احمد کے ساتھ گفر سرسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھائیں گے ہمارا انتظار کی دنے ویلکم بیک آفٹر دا بریک آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس سپورٹس پیج اور ہم بات کریں کرکٹ کے حوالے سے پاکستانی کرکٹ ٹیم آسٹیلیا میں ہے جہاں تین ونڈے اور تین ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز پاکستان کو کھیلنا ہے اور چار نومیمبر کو میل بند میں پھر آٹھ نومیمبر کو پاکستانی ٹیم ایڈلیٹ چلی جائے گی اور دلچسل بات یہ کہ وہاں ڈروپ ان پیچز ہیں آپ تو دورہ کر چکے ہیں ابھی میں مل بند گیا میں نے دیکھا کہ پیچز کو انسٹال کیا جا رہا تھا کیونکہ اس گراؤنڈ کو مختلف کھیلوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ڈروپ ان پیچز تھوڑی مشکل ڈال سکتی ہے دیکھیں ڈروپ ان پیچز میں ایک چیز تو ہے وہ تو اسی مٹی کی ہوتی ہے جو لیکن نالک سے بنا کے اس پر لگایا جاتا ہے سرفوس وہی ہوتا ہے اور اتنا کمپیکٹ کر دیا جاتا لیکن سب سے مہین چیز ہے کہ وہاں کینڈ اوپر ہی آتا ہے بیٹنگ کے لیے بڑی سازگارہ ہوتی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے اجاز احمد بہت سابردست وہاں پر کٹ اور پل کے لیے پل میں تو خیر ہمیں مشکل ہو شاید کٹ وٹ مارنے کا جو ہے وہ اگر کوئی مار سکتا ہے تو بہت سابردست ہے اس لیات سے لیکن پھر بھی ایزی ہوتی ہیں تھوڑی دوسرے کے حساب سے تھوڑی ایزی ہوتی ہیں کہ اگر آپ صحیح بیٹس میں نے کھڑے ہو گئے تھوڑا سا ٹائم آپ نے پھر وہ کر سکتا ہے جیسے آمیر یمال نے مارا تھا آپ نے دیکھا تھا جو بھی کھیلا تھا کھیلا تو تھا نا سر وہ بزرور اچھے رنس کیے تھے تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑا بھول جاؤں گا حافظ صاحب کی ایک بات پر میں درور بتاؤں گا کہ حافظ صاحب نے کھا کہ یہ لوگ جب یہ آئے کہیں سے ہیں تو پھر پھر ان کو کوئی اٹھا نہیں سکتا کوئی اٹھا نہیں سکتا نہیں ہے کہیں بھی چلے جائیں یہاں چلے جائیں ایک کمرہ بدل کے دوسرے کمرے میں چلے جائیں تو یہ تو ہمارے ہاتھ سلسلہ چلتا ہے دوسرے ایک حسنین بھی اس میں موجود ہیں جو ابھی میں دیکھیں حسنین کو سمال کے انہیں استعمال کرنا پاڑے دیکھیں جتنے فات بولر جا رہے ہیں تیز ہے ان میں تیز ہے اگر نئے بھی ہے نا ہاتھ تیز ہے بلکل اس کو ہو سکتا ہے اس کو ٹیپ گا گیا رہ کے اندر رکھیں کیونکہ بگ بیش وہ کھیلا ہے بگ بیش بھی کھیلا ہے اس میں حارس ظاہر ہے وہ آسٹریلیا میں کھیلا ہے آپ کو پتہ ہی ہے اور اس کے علاوہ ایک فات بولر شاید کوئی اور یہ ڈال دیں اس میں کچھیں فات بولر لے کر گئے ہیں تو یہ تو دیکھیں نا شاہین شاہ فریدی نسیم شاہ حارس رعوف پھر محمد حسنین آمیر جمال بہت سارے فات بولر وہاں درورت بھی ہوگی نا بہت دائر ہے اس پن پشتوانی ہو سکتی پارٹ ٹائم کے اس پہ جو ہے وہ شاید بولنگ جو بھی کر لے تو کر لے لیکن میرے خیال سے جو ہے نا بیٹنگ کو تھوڑا سا ذمہ داری کرنی پڑے گی پچاس آور کے کرنے ہم تو پورے پچاس آور کھلے گے پچاس آور کی کرکٹ میں تھوڑی جمعی ہے لئے کھلے گے لئے کھلے گے تو آپ کے چانسز ہوں گے وہ دیکھیں اپنی لائن سے نہیں ہٹتے پھر یہ کہ آپ کی کمزوریاں انہوں نے پکڑے ہوئی ہیں شاہٹ پیٹ بول انہوں نے دو دو تین تین مارے نہیں ماننی تو اس کو آوائٹ کر لیں ختم ہوگے اس کے بعد کیا ہے یہ اصل ٹیکنکی ہے میں تو ساود شکیل کے لیے بھی تھوڑا سا ورائد خیر جس میں نہیں ہے وہ لیکن وریڈ ہوں کہ انہوں ان کو بھی رکھنا چاہیے بڑی زبردست پرفارمنس کے بعد رکھنا چاہیے دا بلکل بڑی تھوڑا سا وہ بھی پیچھے کی گین شورٹ پیچ پیز رب ہے بڑھ ٹھیک دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے توسیف بہت بہت شکریہ پاکستان کے فارمر ٹیسٹ آف سپنر فارمر سیلیکٹر توسیف احمد ہمارا ساتھ ایک دن کے چیف سیلیکٹر اور فارمر سیلیکٹر توسیف احمد ہمارا ساتھ موجود تھے اس کے ساتھ ہی ایکسپریس سپورٹس پیٹ کی یہ اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی توگلے شو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مرزا اقبال بیک اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی